بات افغانستان کی کرتے ہیں یہاں ہم آپ کو وہی لیے چلتے ہیں جہاں پر خونی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سنگھرش کو کیمرے میں قید کرنے اور وار زون سے سیدھی خبر آپ تک پہنچانے کے لیے آج تک کی ٹیم کندھار پہنچ چکی آپ کو سیدھے افغانستان سے اشرف وانی کی سوپر ایکسکلوسف ڈراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں ہم اس وقت اس لڑائی کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں پر تالیبان اور افغان سینہ آمنے سامنے ہیں دراصل یہ شہر کا باہری علاقہ ہے اور آپ یقین کر لیجے کہ شہر کے اس علاقے کے بعد پورا جو نیانترن ہے اس افغانستان کے اس صحبے کا وہ تالیبان کے ہاتھ میں جو سڑک کابل سے یہاں آتی ہے جس پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب گاڑیاں چل رہی ہیں دراصل اس سڑک کا ادتر حصہ جو ہے وہ تالیبان کے قبضے میں ہیں اور جب یہاں پر اس طرح سے تائناتیں رکھی گئی ہیں سینہ کی افغانی پولیس کی افغانی فوج کی تاکہ دوسرا جو بھی کوئی شخص ہو یا تالیبانی ہو اس کو کم سے کم یہاں سے آگے بڑھنے کی جو ہے نہ ہی گنجائش اس کے لئے چھوڑی جائے اور نہ ہی اس کو موقع دیا جائے لیکن تب بھی یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ کندہار میں ابھی بھی افغانستان کے اس شہر میں تالیبان کی توتی ہی بولتی ہے کیونکہ تالیبان اپنے ویل کے حساب سے جو ہے یہاں پر جہاں چاہیں جب چاہیں افغان فوجوں پر بھی اور سیویلین ٹارگٹس جو بھی ان کے ہوں ان پر نشانہ سادنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بہت مہتپون کہانی یہ ہے کیونکہ کندہار سے کافی رشتہ رہا ہے تالیبان کا جو دو دشک پہلے انیس سو نینیانوے میں جب سرکار شروع ہوئی تھی تالیبان کی تو اسی شہر میں وہ حکومت چلاتے تھے یہاں الگ الگ جگہوں پر اور تب سے اب تک تالیبان کو اس شہر پر نظر ٹکی ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں کے دوران جس انداز سے اس کندہار کے اس شہر میں لڑائی چھڑی ہوئی ہے اس سے صاف ہے کہ یہاں پر کس پل کیا ہو اور کب کون سی کروٹ یہ سوبہ جو ہے اس دیش کا بدلے گا اس پر اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے دراصل اس کے پیچھے ایک مہتپون کہانی یہ ہے یہ جو جیل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کندہار کا سب سے بڑا جیل ہے اور مانا جاتا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی تالیبان جنگجوں کو گرفتار کیا ہے افغان فوجنے یا افغانیوں کے حراست میں ہیں اس میں سے زیادہ تر اسی جیل میں ہیں کئی بار کوشش کی گئی تالیبان کی طرف سے اس جیل کی دیواریں لانگنے کو اس جیل پر حملہ کرنے کو تاکہ اس میں جو بند ہیں تالیبان ان کو یہاں سے چھڑایا جا سکے لیکن اب جو ہے اب کئی سارے تالیبان کے جو جیل میں لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال کر دوسرے صوبوں میں اور دوسرے شہروں میں خاص طور سے کابل لیا گیا ہے اور یہاں پر اب کم ہی جیلرز کو رکھا گیا ہے ہم ان سے بات کریں گے آپ ان سے پوچھیں تھوڑا سا یہ بول رہے ہیں کہ ہم ریڈی ہے جنگ کے لیے صرف ہمارے کچھ مشکل ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس سے ویپنز جو ہے نہ ہوت کے کمی کے ساتھ ہم تشید ویسے ہم ان پر بھاری ہے ہمیشہ ہم دن میں تین چار دفعہ رات کو تین چار دفعہ ہم ان کے ساتھ لڑتے جگڑتے صرف ہمارے جو ویپنز جو کچھ کم ہے پچھلے کچھ دنوں کے دوران کیا طالبانیوں کی تعداد بڑی ہے وہ کہاں سے یہاں پر نمودار ہوئے کہاں سے پائدہ ہو گئے یہاں پر جو بولتا ہے اکثر جو ہے کہ طالب ہے وہ پاکستان سے اور ایران سے ہیں ادھر ہم لوگوں نے بہت کو بھی دیکھا بھی ہے ہم لوگ ان پر بھاری ہے ہمیشہ ہم ان سے لڑتے جگڑتے ہیں تو نے ابھی جو میں نے پوچھا تھا ان سے کی جو بڑھ گئی ہے تعداد اچانک طالبان کی اس کی کیا وجہ ہے یہ بولتا ہے کہ پاکستان اور ایران نہیں چاہتے کہ کندھار بن جائے کندھار کے لوگ بن جائے یہاں کے جو پراپٹی ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو اسی خاطر یہ لوگ زیادہ تعداد میں اسی خاطر آ گئے کہ کندھار کو خراب کر دے یہ دراصل یہاں پر کہانی ہے کندھار کے شہر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عام لوگ بھی ہیں بچے بھی ہیں ہم یہ بچے سمجھتے ہیں یہ بات کرتے ہیں اردو یہ بول رہے کہ چودہ سال میں ادھر نوکری کرتا ہوں کرتی تھی ابھی بولتا ہے یہ جو لڑائی جگڑے زیادہ ہوئے میرے گھر میں طالبان ہیں میں اپنے گھر نہیں جا سکتا ہوں بہت سے لوگ شہید ہو گئے یہ بولتا ہے اس لڑائی کے دوران میرے ایک بیٹا تھا جو کچھ دن بعد اس کی شادی ہونے والی تھی طالبان نے آ کر ہمارے گھر پہ جو اٹیک کیا یا کے جو لوگوں پر اٹیک کیا ہے تو اسی اٹیک کے دوران میرا بیٹا جو تھا کچھ دن بعد اس کی شادی تھی وہ بھی شہید ہو گیا ہے میرا جو خوان تھا یا پتی تھا اس کا وہ بھی شہید ہو گیا ہے یہ بولتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے آپ کہاں کتاں دور رہتے ہیں آپ یہاں سے یہ بولتا ہے کہ کچھ دن سے پہلے جو ادھر لڑائی ہے ادھر کوئی نہیں جا سکتا ہے ادھر پچھے سے طالبان نے بے گیا تھا ادھر میرے کپڑے بھی پھار دیئے ان لوگوں نے تو یہ کہانی ہے اس شہر میں اس جگہ پر جہاں پر کچھ لوگ جو ہیں اپنے گاؤں سے باگ کے آئے ہیں اور یہاں پر جو ہم یہ ایک پریوار دیکھ رہے ہیں ایک مہیلہ ہمارے ساتھ جو بات کر رہی تھی یہ اس کے گھر میں بھی جو ہے طالبان گسائے ہیں اور زیادہ دور نہیں ہے یہاں پر میرا کامرامین آپ کو دکھائے گا یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بیچے طالبان تاک میں بیٹھا ہے کہ کب اسے موقع ملے اور یہاں کندہار میں افغان فوجوں پر حملہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں جو کہ کندہار کا شہر افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اس میں گسنے میں کامیاب ہو لیکن ابھی فیلحال جو ہے یہاں پر مرنیتیاں تائی کی جاری ہے افغان فوج کی طرف سے افغان سرکار کی طرف سے الگ الگ دیش اس میں مدد کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے یہ لڑائی اب اس موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں پر افغانیوں کو اپنے دیش کو بچانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تاریکلون کے ساتھ اشرفانی کندہار آج تک